لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں ہم نے ہندوستان کی قوم جاٹ کے بارے میں چند معلومات آپ کو فرام کی تھی اسی طرح آج ہم اس مختصر سے درس میں مید قوم کے بارے میں بات کریں گے ہندوستان کی ایک اور جماعت یہ بھی قدیم زمانے سے عرب میں پائی جاتی تھی اور اس کو عرب مید کہتے ہیں میم یہ دال ایرانیوں کے توسط سے جو مید عرب میں گئے ان کی حیثیت شاہی فوج اور ایرانی لشکر کے سپاہی کی تھی اور جنہوں نے بطور خود عرب میں بودھ و باش اختیار کی ان کو عرب مید یعنی ڈاکو اور بحری آفت کے نام سے موصوم کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ عربوں کے جہازوں اور کشتیوں کو لوٹ لیتے تھے اور تجارتی کاروبار میں بڑی تباہی برپا کرتے تھے علامہ سلیمان ندوی کا بیان ہے کہ شاہان ایران نے سندھ اور بلوچستان پر قدیم زمانے سے قبضہ کر کے یہاں کے جاٹ اور مید دو قوموں کو اپنی فوج میں رکھا تھا اور وہ ان سے اپنی حکومت کے قیاب و بقا میں کام لیتے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس قوم کی بستیاں دریائے سندھ سے لے کر ہندوستان کے سرحدی علاقے اوتکین تک پھیلی ہوئی تھی اور دریائے سندھ کے ساحلی مقامات سے لے کر ملتان تک ان کی آبادیاں تھیں بلکہ گجرات اور کوکن کے سواحل میں بھی یہ لوگ آباد تھے تو وہاں سے یہ لوگ یہاں پر بھی منتقل ہوئے وہاں پر بھی ہندوستان اور ہند کی سرزمین میں بھی راجہ مہراجہ اس قوم سے آجز تھے بعد میں جب ہندوستان میں مسلمان آئے تو انہوں نے انہیں زیر کیا اور یہ لوگ شاہان ایران کی فوج میں بھرتی ہو کر عرب جاتے تو وہاں پر بھی جو لوگ بز گئے انہوں نے یہی کام وہاں پر بھی شروع کر دیا ایک طریقے سے شاہان ایران کے لیے یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ عربوں کو یہ لوگ خود ہی نقصان پہنچا دیتے شاہان ایران کو ضرورت نہ ہوتی انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم سیابجہ یا سبابجہ کے بارے میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں